اس قرآن پاک میں وہ تمام علوم موجود ہیں جو سیدی رسول اللہ سے پہلے تمام انبیاء کو عطا کیے گئے تھے اس قرآن نے اپنا تعرف یہ کرایا ہے کہ یہ الکتاب کی تفصیل ہے وَمَا كَانَ حَاظَ الْقُرْآنَ اَنْ يُفْتِرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنِ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابَ الْكِتَاب کیا ہے اسی قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو توریت اور الْكِتَاب عطا فرمائی اب ظاہر ہے اس وقت قرآن پاک تو نہیں تھا ان کو تو توریت کتاب دی گئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو توریت انجیل اور الْكِتَاب عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے وہ درباری کہ جو ملکہ کا تخت اٹھا کر لے کر آئے تھے پلک چھپکنے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس الْكِتَاب میں سے علم تھا علامہ اقبال نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ایک خوبصورت نات کہی ہے تقریباً ہر پاکستانی نے سنی ہوئی ہے جب انسان سیدی رسول اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو اس کو وہ راز عطا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو الْكِتَاب کے راز ہیں اور یہ قرآن پاک اس کی تفصیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو مزید اشارے ملتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں اور خضر علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ قیفہ تصبر علام علام تحید بھی خبرہ آپ ان باتوں پر کیسے سبر کریں گے جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اللہ ان کی تعریف یہ کرتا ہے اللہ ان کا تعرف یہ کرواتا ہے کہ عبدن من عبادنا میرے بندوں میں سے ایک بند ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے اور بھی قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی آپ حکم فرماتے تھے اور ہوا چلنا شروع ہو جاتی تھی آپ چڑیوں کی جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے چونٹیوں والا پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ چونٹیوں نے بات کی اور سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا اور آپ نے گفت کو سنی ہوا کو اپنے حکم سے چلانا آج کے مارڈن زبان میں آج کل کے بچے جس کو ائر بینڈنگ کہتے ہیں بہت سارے کارٹون بھی بنے ہوئے ہیں بہت ساری سوپر پاورز کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے سارے بچے واقف ہیں ائر بینڈنگ ووٹر بینڈنگ حقیقت اگر دیکھیں تو یہ سارے تصورات انہوں نے انبیاء سے ہی لیا ہے یہ سارے تصورات انہوں نے تمام انبیاء کے علوم سے ہی لیا ہے اور یہ تمام علوم انبیاء کو جو عطا فرمائے گئے تھے یہ سیدی رسول اللہ کے پاس ہے سیدی رسول اللہ نے جہاں آپ کو ظاہری اور باطنی فقار اور ظاہد دیگر علوم عطا فرمائے ہیں وہاں سیدی کے موجزات جو آپ دیکھتے ہیں آپ انگلی کے ایک اشارے پہ آپ چاند کو تقسیر شق شق القمر کا موجزہ ہے کنکر آپ کے ہاتھ میں بات کرنے لگتے ہیں لکڑی آج بھی مسجد نبی شریف میں وہ لکڑی کا تنہ دفن ہوا ہے ممبر مبارک کے پاس جس پر سیدی ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا پوری مسجد نے اس کی آواز سنی اور ہزاروں موجزات خاص طور پر میراج کا واقعہ بزات خود کہ سیدی تشریف لے کے گئے یہاں سے مر المسجد الحرام الامسجد لقصہ برارک پہ بیٹھ کر یہ سفر سارا ہے یہ تمام وہ واقعات ہیں جو فیزکس کے قوانین سے باہر ہیں دنیا کے جدید سائنس اور فیزکس ان کو بیان نہیں کر سکتی اگر سلمان علیہ السلام کے وہ درباری جو جن کے پاس الکتاب کا علم تھا اور وہ پلک چھپکنے میں تخت کو اٹھا کر یمن سے سلمان علیہ السلام کے پاس لے آئے تو آج کی زبان میں اس کو ٹیلیپورٹیشن کہتے ہیں چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے اور جب ان علوم کو بیان فرمایا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی قصہ سنا دیا جائے یہ وہ توفے ہیں جو سیدی رسول اللہ کی امت پر تقسیم ہوئے گئے ہیں اس قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ نور ہے اس قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ فرقان ہے اس قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے آپ کو حرام اور حلال کی تمیز کرنی ہے آپ کو سچے اور جھوٹے کی تمیز کرنی ہے آپ کو توحید اور شرک کی تمیز کرنی ہے تو یہ قرآن آپ کو بتائے گا آپ نے فرق کرنا ہے کہ حق کیا ہے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے آپ نے فرق کرنا ہے کہ باطل کون سا ہے اور تاغوت کیا ہے اور اللہ کے بندے اور اللہ کی جماعت کون سی ہے تو اس کے لیے فرقان بھی یہی قرآن ہے اور آپ نے اگر کائنات کے وہ تمام راز جاننے ہیں کہ جو توفے انبیاء کو پہلے دیئے گئے اور جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی نور ہے جو آپ کو یہی قرآن ہے جو آپ کو رہنمائی کرے گا سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کے دیکھنے سے بچو مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہی اللہ کا نور مومن کو اس وقت عطا ہوتا ہے کہ جب وہ اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے یہ نور قرآن سے ہی آتا ہے اور کوئی ذریعہ اس نور کو حاصل کرنے کے نہیں قرآن سیدی رسول اللہ کا وہ موجزہ ہے کہ جو اس وقت آپ کو ملتا ہے جب آپ سیدی رسول اللہ سے اپنے تعلق قائم کرتے ہیں بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں یہ علوم حاصل نہیں کر سکتے بہت سے لوگ اسی قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں بہت سے ہدایت پاتے ہیں قرآن پاک واضح بیان کرتا ہے پوری تفصیل بتا دیں بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہوں گے بہت سے اس سے ہدایت پائیں گے مگر سوائے فاسقوں کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا اب قرآن یہاں ایک اسطلاح استعمال کر رہا ہے جو فاسق ہے اگر وہ اس قرآن کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا مگر سوال اب یہ آتا ہے کہ فاسق کون ہے اس کی تشریفی خود قرآن نے اسی آیت میں فرما دی ہے اللَّذِينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللَّهِ مِنْبَادِ مِسَاقِينَ یہ وہ لوگیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے اہد کو اہد کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں یہ کس اہد کی بات ہو رہی ہے یہ کون سا اہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا قرآن بزاعت خود ایک اہد کا ذکر کرتا ہے تفصیل بتاتا ہے جس کو ہم اہدِ الَسْت کہتے ہیں جب پوری کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی جب ہم اور آپ پوری دنیا کے انسان نہیں بنے تھے ہمارے جسم نہیں بنے تھے تو تمام انسانوں کی حقیقت حقیقتِ انسانیہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے اس کو کھڑا کر کے اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں الَسْتُو بِرَبِّكُمْ قرآن میں یہ اہد لکھا ہوا ہے اور تمام انسانیت نے اللہ کے آگے اقرار کیا تھا بلا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے قرآن جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی سورج چاند ستارے یہ گیلیکسیز یہ کاسمک سسٹم یہ بنے ہی نہیں تھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اس وقت صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حقیقت کو سامنے رکھا اور اس حقیقت سے ایک اہد لیا الَسْتُو بِرَبِّكُمْ کسی بابے نے کسی فقیر نے اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے پنجابی کا بڑا خوبصورت شیئر کہا ہے کن فیقونی حالے کل دیگھا لے اسی پہلے پینگا لائیاں کن فیقون جس سے کائنات بنی وہ تو کل کی بات ہے ہم تو اس سے پہلے موجود تھے وہی اہدِ الَسْتُ اس کو یاد کرنے کے لئے اسی اہدِ الَسْتُ کی تجدید اور تاقید کے لئے لا الہ الا اللہ ہے یہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا ہے اصل میں یہ تاقید ہے تجدید ہے یاد دہانی ہے اسی اہد کی جو ہم نے اہدِ الَسْتُ پر لیا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں کوئی مقصود نہیں کوئی مطلوب نہیں کوئی محبوب نہیں حقیقتاً اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں وَيَنْقُدُونَ اَحَدَ اللَّهِ مِنْ بَادِ مِسَاقِ تو ظاہر ہے جو شخص لا الہ الا اللہ بھول گیا جس کا لا الہ الا اللہ مضبوط نہ ہو جس نے تاغوت کا کفر نہ کیا جس نے تاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لائیا یہی لا الہ الا اللہ ہے جب آپ لا الہ کہتے ہیں تو آپ تاغوت کا کفر کرتے ہیں اور جب آپ الا اللہ کہتے ہیں تو یؤمم باللہ کرتے ہیں یہ پہلی شرط ہے قرآن سے ہدایت لینے کی لا الہ الا اللہ لیکن اس کے علاوہ بھی شرائط ہے وَيَقْتَوْنَ مَا أَمْرَ اللَّهِ بِيَنْ يُوْسِلَا یہ دوسری شرط ہے لا الہ الا اللہ بے شک کہہ دیا لیکن پھر اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں اس رشتے کو کٹ دیتے ہیں اس رشتے سے جڑتے نہیں جس کو جڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور لا الہ الا اللہ کے بعد کون سا رشتہ ہے جس کو جڑنا لازم ہے قرآن سے ہدایت لینے کے لئے وہ محمد رسول اللہ ہے یہاں پر آپ کا کلمہ مکمل ہو جاتا ہے یہاں پر آپ اسی لئے یہ کلمہ ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہاں آپ اہدِ الاس کی تجدید بھی کر رہے ہیں یہاں پر اور آپ اس رشتے سے اپنے آپ کو جڑنا ہیں جس رشتے سے جڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس قرآن سے اگر نور حاصل کرنا ہے تو سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا ذاتی تعلق محبت اور پیار اور ردب کا تعلق اور جن کا یہ نہیں ہوتا جن کا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں ہوتا پھر تیسری شرط بتائی گئی کہ وہ زبین میں فساد کرتے پھلتے ہیں تو وہ شخص جو کلمہ جس کا درست نہ ہو وہ شخص جو سیدی رسول اللہ کے دروشریف پڑھ کر ایک نسبت اور تعلق اور محبت نہ قائم کرے عدب نہ قائم کرے اور وہ زمین میں فساد کرتا پھرے جب وہ اس قرآن کو پڑھے گا تو گمراہ ہوگا گمراہ ہی پھیلائے گا اسی کو قرآن فاسق کہتا ہے قرآن سے ہدایت لینے کی یہ شرط لازم ہے صحاب اکرام سیدی رسول اللہ کا کس طرح عدب کرتے تھے قرآن فاضح فرماتا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبیعونی یحببکم اللہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری شدید محبت کے ساتھ اطاعت اور اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کر لے گا اطاعت اور اطباہ کا فرق یہ یہ کہ اطاعت اوبیڈینس ہے کمانڈ دیا کر لیا فوجی کو جنرل نے حکم دیا اس نے کر لیا افسر نے سپاہی کسی جونئر کو حکم دیا اس نے کر لیا اطباہ میں شدید محبت شامل ہوتی ہے عدب شامل ہوتا ہے جب محبت اور عدب شامل ہو جائے اس حکم کی اطاعت میں تو یہ اطباہ بن جاتی ہے اور جب آپ سیدی رسول اللہ کی اطباہ میں آ جاتے ہیں پھر اللہ آپ سے محبت کرتا ہے پھر آپ کو نور عطا کرتا ہے اور پھر یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جب آپ پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر قائم ہو گئے جن لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ پر اس پر مستقہ مستاقم ہو گئے ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ملائکہ کیا ہے ملائکہ نور ہے وہ ایک آج کی زباد میں بات کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوزیٹیو سپریچول فورس فیلڈ ہے جو ایک انسان پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے پورے وجود کی انرجیز کو آپ کے نور کو بڑھانا شروع کر دیتی وہ دعائیں نور کتنی مشہور ہے یا اللہ میرے ہاتھ کو نور کر دے میں آگے نور میرے پیچھے نور میں اردائیں نور سعیدی رسول اللہ نے دعا میں فرمائی ہے نور ایک انرجی فیلڈ ہے ایک روشنی ہے ایک ہائی انٹینسٹی انرجی فیلڈ ہے جو آپ کو اس پوری کائنات کے ساتھ ربط میں لے آتی ہے اور جب آپ اس کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے راز آپ پر کھلنا شروع ہوتے ہیں آپ مومن کی فراست سے دیکھنا شروع کرتے ہیں جس کو فرمایا ہے کہ اس کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اس پر اقبال نے فرمایا تھا کہ زمین ہو کہ آسمان ہو کہ کرسی ہو کہ عرش ہو خودی کی زد میں ساری خودائی اللہ کی پوری کائنات اس بندہ مومن کے زد میں ہوتی ہے وہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ جب ہر تقدیر سے پہلے جب تقدیریں اوروں کے لکھے جاری ہوتی ہیں تو اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے سعیدی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے باز بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھالے تو اللہ کی غیرت کبارہ نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دیں اقبال نے اسی کو فرمایا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کیونکہ وہ نگاہ مرد مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ آپ کے لیے دعا ہے اس کی نگاہ آپ کی تقدیر تبدیل کر رہی ہے اور یہ سب کچھ اس کو اس لیے مل رہا ہے کہ وہ سعیدی رسول اللہ سے اس کی نسبت اور تعلق ایسا ہے سعیدی کا عدب اس کے پاس ایسا ہے آج کل اس قوم کی جو بدنصیبی ایک یہ ہوئی ہے کہ یہ قرآن پاک سے دور ہوئی ہے دوسری سعیدی کے بیعدب ہو گئے ہیں سعیدی رسول اللہ کا عدب ختم ہو گیا ہے اگر سعیدی رسول اللہ کا کوئی بیعدب ہے گستاخ ہے تو واللہ یہ قرآن اس کو حلاک کر دے گا قرآن خود فرماتا ہے قرآن کمرہ کر دے گا کیونکہ اس نے اس رشتے کو کٹ دیا جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا تھا کیونکہ جب من یقفر بالتاغوت و یؤمم باللہ کرتا ہے تو پھر وہ فقد سمسا قبل عربت الوسقہ لنفسام لہا ہے عربت الوسقہ سعیدی رسول اللہ کا اسم مبارک ہے تو جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مستحقم کر لیتا ہے وہ سعیدی رسول اللہ کو ایسے تھام لیتا ہے کہ رشتہ پھر کبھی ٹھوٹتا نہیں عربت الوسقہ سعیدنا عربت الوسقہ ہے تو آج اس امت کے زوال کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان سعیدی رسول اللہ کے عدب کے معاملے میں بے عدب اور جہل ہو گئے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے جب ترکوں نے مسجد نبی شریف کی تعمیر شروع کی تو پوری مسلمان دنیا سے انہوں نے بہتری امکاری کر جمع کی ان کو مدینہ لے کر آئے ان کو مدینہ کے باہر آباد کیا ان سے کہا اپنے بچے ساتھ لے کر آؤ ان کو اپنا علم سکھاؤ اور اس کے بعد ایک نسل تیار کی گئی جو حافظ قرآن بھی تھی با عدب بھی تھی اپنا ہنر بھی جانتی تھی پھر اس عدب کے ساتھ مسجد نبی کی تعمیر ہیرو ہوئی کہ ہتوڑیوں کی اوپر چمڑے لپیٹے جاتے تھے تاکہ شور نہ ہو وہاں پہ کہ سعیدی رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب دربار نبی میں ہوں تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے اس عدب کو آج بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے آج بھی مسجد نبی میں لوگ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے لیکن جب سے مسلمان بے عدب ہوئے ہیں سعیدی رسول اللہ کے دربار میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں نعرے لگنے شروع ہو گئے ہیں موبائل فون بجنے شروع ہو گئے ہیں بحیثیت مجموعی قوم بے عدب اور گستاخ ہو گئی ہے سعیدی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں ہمارے بزرگ صحابہ اکرام اس طرح سعیدی رسول اللہ کا عدب فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت کے کفار کہتے تھے کہ انہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں وہ عدب اور روب نہیں دیکھا جو سعیدی کی محفل میں دیکھا ہے جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو ایسی ستہ اور خاموشی ہوتی تھی پوری محفل میں آپ کے وضو کا پانی صحابہ اکرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے آپ وضو فرماتے تھے اور صحابہ اکرام وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اس کو لے کے اپنے سینے پر جسم پر اپنے بچے اپنے مال اپنے جان سب کچھ سعیدی رسول اللہ پر قربان عدب کا یہ معاملہ تھا امام مالک فقہ کے اتنے بڑے مالک موتا امام مالک کا اپنے کتاب لکھی ساری زندگی مدینے کے امام رہے آپ نے کبھی جوتے نہیں پہنے مدینے میں کہ اس زمین پر سعیدی رسول اللہ چلتے ہوں گے میں یہ جوتے پہنگے کیسے چلوں ہمارے بزرگوں نے جو بڑے بڑے فقہ کے امام تھے وہ جانتے تھے کہ فقہ کیا ہے وہ جانتے تھے کہ شریعت میں حرام اور علال کیا ہے لیکن یہ عدب کے معاملے ہیں یہ عشق کے معاملے ہیں یہاں فتوہ نہیں ہے نہ آپ کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں نہ تقلید کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے تھے وہ کرے آج ہم جوتے پہن کے پھر سکے ان کا عدب یہ تھا ان کا مقام یہ تھا لیکن بات دل کی ہے ہر وقت ایک حضوری رہے کہ سعیدی رسول اللہ کے معاملے میں انسان مختاد رہے گستاخی نہ ہو جائے لوگ آج سعیدی کے حدیث کو ایسے رد کر دیتے ہیں کہ حدیث غلط ہے ہم تسلیم نہیں کرتے جیسے استغلط نہیں گستاخی نہ تمہارے پاس علم ہے نہ تمہارے پاس حکمت ہے نہ فراست ہے نہ تم فقہ و دین و حدیث جانتے ہیں نہ سعیدی سے تعلق ہے سعیدی کے حدیث کا مزاق بنایا جاتا ہے یہ بیعدب اور گستاخ لوگ پھر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں جیسے قرآن نے کہا یو یفصدون فیلر پھر ان کا کام ہے فساد پھیلانا اسی قرآن نے درجے بتائیں ہیں کافروں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی اس میں مشرقین بھی ہیں منافقین بھی ہیں منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ تو مشرقین سے بھی نیچے ہوں گا جہنم میں مشرقین بھی ہیں اس کے اندر اور فاسق بھی ہیں اور فاجر بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں اور محسن بھی ہیں صالح بھی ہیں شہید بھی ہیں صدیق بھی ہیں انبیاء بھی ہیں اور سیدی رسول اللہ بھی ہیں اور اس میں صرف انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں اوپر والے جن کے بارے میں سورہ فاتحہ میں آپ ہر روز دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں درجہ انعام معلومی سے شامل فرما ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ ہم کو عام مسلمان بنا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کو درجہ انعام معلومی سے شامل فرما بس یہ چار ہیں باقی سب جنت پہ جائیں گے اور یہ درجہ اللہ نے قرآن میں خود بتایا ہے سورہ واقعہ جنتیوں کے دو درجے بتاتا ہے جو جنت میں جائیں گے ان کے دو درجے ہیں صحاب الیمین جنتی لوگ ہیں بڑا خوبصورت مقام ہے ان کا مگر جو خاصل خاص درجہ ہے ان کو قرآن مقرب کہتا ہے وہ لوگ جن کے جو اللہ کے قرب والے ہیں جن کو قرب نصیب ہوگا ایک کو جنت ملے گی ایک کو قرب ملے گا ایک کو جنت ملے گی ایک کو جنت والے ملیں گے اور تیسرا درجہ صحاب الشمال کا ہے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے تو جنتیوں کے بھی دو درجے اللہ سے دعا یہ کریں اللہ سے آپ کوشش تو کرو کہ یا اللہ ہم کو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین میں شامل خالی جنت میں چلے جانا کوئی کمال نہیں ہے کوئی تو فرق ہے صحاب الیمین میں اور مقربین میں کوئی تو فرق ہے عام مسلمانوں میں اور درجہ انعام والوں میں عام مسلمان درجہ انعام والوں کے کرم اور فضل کو جان ہی نہیں سکتا ایک عام مسلمان فاسق و فاجر و گناہگار و غلطی کو تائی کرنے والا کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صدیقین کے مقام کو کیسے جان سکتا ہے شہدہ اور صالحین کے مقام کو کیسے جان سکتا ہے اس کی وہ پرواز ہی نہیں ہے اقبال نے اسی لئے فرمایا تھا کہ ایک ہی فضا میں پرواز ہے لیکن گد کی پرواز اور ہوتی ہے اور شہین کی پرواز اور ہوتی ہے وہ سکھانے کے لئے ہم کو یہ بات فرمائے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خضر علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کئی فتصبر اللہ معلم تحبی خبرہ آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ نبی کو سکھایا جا رہا ہے ایسا علم تھا خضر علیہ السلام کے پاس اور وہ اسی قرآن سے اسی القتاب میں سے آیا ہے وہ علم ان کے پاس تھا جو اللہ نے ان کو خاصل خضر میں نباہ دیا میرے بندوں میں سے خاص بندے جن کو میں نے وہ علم عطا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے یہ سب آپ کے پاس یہ سارے علوم یہ سارے علوم جو اللہ نے قرآن میں انبیاء کے حوالے سے رمکی امت اور رمکی امتیوں کے حوالے سے بتائیں یہ سیدی رسول اللہ کی امت پر تقسیم ہے وہی بات کہ اگر انسان اپنی خودی میں ڈوبے انسان اپنے آپ کو پہچانے وَمَنْ عَرَفْا نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفْا رَبْهُ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا نَسُوا اللَّهُ فَانْسَاهُمْ انفسوں پران کے آئے تھے انہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کو یہ بھولا دیا کہ وہ خود کون ہے آج ہمارا علمیہ ہی ہے انسانیت کا کہ انسانیت یہ بھول گئی ہے کہ وہ خود کون ہے انسان سے انسان کا مقام ہی اوجل ہو گیا جس کو احسن تقویم بنایا تھا اللہ نے وہ اسفل السافلین ہو چلا اس لیے صرف اس لیے کہ اس کا وہ اس عہد کو بھولا بیٹھا جو عہد اللہ تعالی نے اس سے لیا تھا اور اس رشتے کو توڑ بیٹھا جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا جو محمد الرسول اللہ اپنے کلمے کا دوسرا حصہ بھول گیا نتیجہ دنیا میں فساد کرنے لگا آج پوری دنیا کا فساد صرف اسی وجہ سے ہے پوری انسانیت اللہ سے کیے ہوئے اہد کو بھلا بیٹھی اور پوری انسانیت سیدی رسول اللہ سے جوڑنے کا جس رشتے کو حکم دیا گیا تھا اس کو توڑ بیٹھی اور اس پوری انسانیت آج فساد کر رہی ہے تو اس بات پر اعتراض کرنے کے بجائے کہ قرآن میں یہ علوم کہاں لکھے ہوئے ہیں ہمیں کیوں نہیں نظر آئے فقہ کی کسی کتاب میں کیوں نہیں ہے اپنے آپ کو بلند کریں اپنے آپ اس درجہ میں شامل کریں جن کے لیے یہ علوم ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں وہ بولتے نہیں ظاہر سلمان علیہ السلام کے جن درباری کے پاس کتاب کا علم تھا وہ علم انہوں نے گئی کتابوں میں لکھے تقسیم تو نہیں کیا وہ جن کے لیے تھا ان کو مل جاتا ہے آج کے دور میں سیدی رسول اللہ کی عمد پر یہ علم تقسیم ہے سلمان علیہ السلام کے پاس جو علم اللہ نے عطا کیا تھا کہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی اور کائنات کا نظام قوم روک سکتے تھے اور چوٹیوں جانوروں چڑیوں کی آوازیں سنتے تھے وہ علم سیدی رسول اللہ کی عمد پر تقسیم ہے سیدی رسول اللہ نے تمام یہ موجزات آپ خود آپ کی ذات مبارک سے ثابت ہیں مگر یہ جن کے لیے علم ہے یہ جس مقام کے لیے علم ہے وہ پھر عام نہیں کیا جاتے لیکن آپ کوشش کرو کیوں نہیں یہ رسک سب کے لیے کھلا ہوا آپ سیدی کی امت ہو یہ رسک آپ کے لیے کھلا ہوا ہے کوئی پاپندی نہیں ہے کہ آپ نہیں حاصل وہ علیہ اللہ کرتے تو تم بھی علیہ اللہ بن سکتے ہو وہ اگر انبیاء صدقین اور شہدہ میں ہیں تو آپ بھی ہو سکتے ہیں اسی لیے آپ روز دعا کرتے ہیں اللہ سے آپ دعا کس لیے کرتے ہیں اللہ سے اور کسی دن دعا قبول ہو گئی تو آپ ہو جاؤ گے درجہ نام معلومے سے تو آج اس قرآن کے دوسرا رازہ آپ کو دیا ہے کہ اس سے ہدایت کیسے لی جاتی ہے اس کے راز کیسے حاصل کیا جاتی ہے یہ خود طریقہ قرآن نے بتا ہے کہ وہ اہد جو اللہ نے لیا تھا اس اہد کو قائم کرو اسی لیے سیدی نے فرمایا افضل الزکر لا الہ الا اللہ کسرت سے ذکر لا الہ الا اللہ اس لیے کہ یہ وہ اس اہدِ الہ کی تجدید ہے اہدِ الہ کی تجدید ہے فرمایا اتنا ذکر کرو لا الہ الا اللہ افضل الزکر لا الہ الا اللہ اور پھر اسی لیے دروشریف کی کسرت جتنا دروش شریف آپ قسرت سے پڑھیں گے اتنا آپ کا سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم ہوگا اور جتنا سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم ہوگا پھر یہ قرآن آپ سے اپنے راز کھولنا شروع کر دے گا یہ شرط پوری کرنا لازم اور تیسرا زمین میں فساد نہیں کرنا اللہ کا مومن بندہ فساد ہی نہیں ہوتا گستاف و بیعدب اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا یہ تین شرائط پوری کرو یہ قرآن اپنے راز آپ سے کھولنا شروع کر دے گا اللہ سے تعلق قائم کرو سیدی رسول اللہ پہ دروش شریفی قسرت کرو اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث بنو پھر اس قرآن کو جب پڑھو گے یہ اپنے راز کھولے گا آپ کے لیے